نمشکر میں ہوں اکرشن اپل اور اسے میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے لگو سچی والے سے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ کرنال میں کسانوں کی کل جو کال ہے کہ لگو سچی والے کا گہراو کرنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاہ سن پوری طرح سے مستعد اور الائٹ ہے اور کرنال کی آئی جی ممتہ سنگھ کی یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس رینج کی جو آئی جی ہیں ممتہ سنگھ ان کی آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ڈی سی کی گ تمام جو آس پاس کے جلے ہیں جس میں پانی پت کیتھل بھی شامل ہے یہ ایس پی کیتھل کی گاڑی ہے تمام جو ادھیکاری ہیں وہ کرنال پہنچے ہوئے ہیں لگو سچی والے کے جو پارکنگ پریسر ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو گاڑیاں ہیں گاڑیوں سے اٹھا پڑا ہے پورے کا پورا جو پارکنگ ستھل ہے اور یہ ہائی لیول بیٹھا کس سمیں کرنال میں چل رہی ہے کہ آخر جو کل کسانوں کی کال ہے جو کل کسانوں کا کرنال میں لگو سچی والے کا گہ گہراب ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمام جو ادھیکاری ہیں ان کی بیٹھا کے ایک ہائی لیول بیٹھا کس سمیں کرنال کے کانفرنس آل میں چل رہی ہے جو ڈی سی آ آفیس بنا ہوا ہے ڈی سی آفیس کے اندر جو کانفرنس آل ہے وہاں پر بیٹھا کس سمیں چل رہی ہے اور وہاں پر فیلال یعنی کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کل کسان یعنی کہ دھرنا پر درشن کرنے والے ہیں کرنال لگو سچی والے کا گہراب کرنے والے ہیں سرکشہ کے مدد نظر تمام ادھیکاریوں کی ڈیوٹیاں کرنال میں لگا دی گئی ہیں اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی گاڑیاں ہی گاڑیاں آپ کو دیکھیں گی اس سے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ کرنال پرشاسن نے بھی ہریانہ سرکار نے بھی پوری تیاریاں اپنی کرنی ہیں اور کسی بھی صورت میں یعنی کہ جو کسان ہیں جو اناج منڈی سے کرنال کے لہو سچی والے کا گہراب کرنے کے لیے چلنا چاہتے ہیں ان کو آنے نہیں دیا جائے گا کرنال کے لوگوں سے یہ اپیل ضرور رہے گ کہ اگر ضروری نہ ہو تو آپ گھر سے نہ نکلیں کیونکہ آپ کو اسے ویدھاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہائیوے کا جو تمام روٹ ہے اس سے ڈائیوٹ کر دیا گیا ہے لیکن کرنال کیا سیل کیا جائے گا کیونکہ کرنال لگو سے جیوالے کے آسپاس کافی زیادہ جو ریزیڈنشل ایریا ہے ریزیڈنشل ایریا کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آسپاس کا موڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے سیکٹر بارہ سیکٹر تیرہ سیکٹر چ چودہ کا جو علاقہ جو ہائیوے سے بھی کنیکٹیڈ ہے سیکٹر چھے سیکٹر ساتھ سیکٹر نو کا جو ایریا ہے تمام جو یہ علاقہ ہے پوری طرح سے یعنی کی ہائیوے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی پیرا ملٹری فورسیز بھی پیرا ملٹری فورسیز بھی کرنال میں بلائی گئی ہے ریپیٹ ایکشن فورسیز کو کرنال میں بلائی گیا دنگا رہیت جو واہن ہیں ان کو لگا دیا گیا کرنال کے اناج بندی میں جس سے لگ رہا ہے کہ کرنال جلہ پرش پرشاسن بھی پوری طرح سے مستعد اور الارٹ ہے یعنی کہ سرکار نے بھی تیاری پوری کر لی ہے کہ کسانوں نے جو کل لگو سچی والے کا گھراب کرنے وہ گھراب نہ کرنے دیا جائے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کل بڑی سنکھیا میں جو کسان حریانہ پنجاب اترانچل اور یو پی سے راجستان سے تمام آس پاس کے علاقوں سے کرنال پہنچنے والے ہیں کیا وہ لگو سچی والے کا گھراب کر پائیں گے یا پھر پرشاسن ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ پولیس پیرا ملٹری فورسز ریپیڈ ایکشن فورسز تمام جو ٹیمیں ہیں ان کو بلالیا گیا ہے تمام آس پاس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جلے ہیں ان کے ادھکاریوں کی جو میٹنگ ہے وہ کرنال میں چل رہے ہیں اور ہر جگہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو سرکاری واہنی واہن نکھائی دیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ادھکاریوں کو یہ نردیش اور آدیش دیے گئے ہیں کہ جس بھی طرح کی روپ ریکہ تیار کی جائے گی آپ کو کسی بھی صورت میں اس کی پالنا کروانی ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو کسانوں کے یعنی کی ہریانہ کی اگوائی کر رہے ہیں گرنام سنگھ چڑھونی ان کے ساتھ جلہ پرشاسن کی بیٹھک ہوئی تھی جس میں گرنام سنگھ چڑھونی نے بتایا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جو مرد کسان ہے اس کے بیٹے کو سرکاری نوکری کی جگہ ڈی سی ریٹ کی نوکری دے دیں گے لیکن اس کے علاوہ پچیس لاکھ کا معاوضہ گھائلوں کو دو لاکھ روپے جن گاڑیوں کا نقصان ہوئے ان کو معاوضہ کسی بھی طرح کی کوئی شرط نہیں مانی گئی ہے ایس ڈی ایم کے اوپر ایف آئی ار درج کی جائے پولیس والوں کے اوپر ایف آئی ار درج کی جائے پرشاسن نے اس سے بھی پوری طرح سے انکار کر دیا جس سے تکراؤ ہونے کی جو سمبھاونا ہے پوری طرح سے بڑھتی ہوئی دکھائی دی رہی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور گاڑی لگو سچی والے کے اندر آگئے حالانکہ پارکنگ کی یہاں پر جگہ نہیں ہے لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جلا پرشاسن اور کسانوں کے بیچ ایک بار پھر سے گمبھیر اور بڑا ٹکراؤ ہوگا یا پھر کہیں نہ کہیں معاملہ سولت جائے گا لیکن ابھی تک کی باتچیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے باتچیت بیت نتیجہ رہی ہے اور جس طرح سے کسانوں نے کل لگو سچی والے کے گھراؤ کی بات کی ہے منڈی سے وہ پیدل چلیں گے اور یہاں تک پہنچیں گے راستے میں ان کو کافی بار ریپیڈ ایکشن فورسز پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ سامنا کرنا ہوگا یہ اپنے آپ میں بڑی خبر بڑا اپ ڈیٹ ضرور ہے آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایمیٹ نوٹی فور میں ہوں آکرشن اپل کرنال کے لگو سچی والے سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنے آواز نمشکر میں ہوں آکرشن اپل اور اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے لگو سچی والے سے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ یہ کرنال میں کسانوں کی کل جو کال ہے کی لگو سچی والے کا گہراو کرنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاسن پوری طرح سے مستعد اور الائٹ ہے اور کرنال کی آئی جی ممتہ سنگھ کی یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس رینج کی جو آئی جی ہے ممتہ سنگھ ان کی آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ڈی سی کی گاڑی کے ساتھ ساتھ تمام جو آس پاس کے جلے ہیں جس میں پانی پت کیتھل بھی شامل ہے یہ ایس پی کیتھل کی گاڑی ہے تمام جو ادھیکاری ہیں وہ کرنال پہنچے ہوئے پر لگو سچی والے کے جو پارکنگ پریسر ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو گاڑیاں ہیں گاڑیوں سے اٹا پڑا ہے پورے کا پورا جو پارکنگ ستھل ہے اور یہ ہائی لیول بیٹھا کے سامنے کرنال میں چل رہی ہے کہ آخر جو کل کسانوں کی کال ہے جو کل کسانوں کا کرنال میں لگو سچی والے کا گہراب ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمام جو ادھیکاری ہیں ان کی بیٹھے کے ایک ہائی لیول بیٹھے کے سامنے کرنال کے کانفرنس آل میں چل رہی ہے جو جو کانفرنس آل ہے وہاں پر بیٹھا قصہ میں چل رہی ہے اور وہاں پر فیلال یعنی کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو کل کسان یعنی کہ دھرنا پر درشن کرنے والے ہیں کرنال لگو سچی والے کا گہراو کرنے والے ہیں سرکشہ کے مدد نظر تمام ادھیکاریوں کی ڈیوٹیاں کرنال میں لگا دی گئی ہیں اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی گاڑیاں ہی گاڑیاں آپ کو دیکھیں گی اس سے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ کرنال پرشاسن نے بھی ہریانہ سرکار نے بھی پوری تیاریاں اپنی کرنی ہیں اور کسی بھی صورت میں یعنی کہ جو کسان ہیں جو اناج منڈی سے کرنال کے لہو سچی والے کا گہراو کرنے کے لیے چلنا چاہتے ہیں ان کو آنے نہیں دیا جائے گا کرنال کے لوگوں سے یہ اپیل ضرور رہے گی کہ اگر ضروری نہ ہو تو آپ گھر سے نہ نکلیں کیونکہ آپ کو اسے ودھاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہائیوے کا جو تمام روٹ ہے اس سے ڈائیوٹ کر دیا گیا ہے لیکن کرنال کیا سیل کیا جائے گا کیونکہ کرنال لگوں سے چیوالے کے آسپاس کافی زیادہ جو ریزیڈنشل ایریا ہے ریزیڈنشل ایریا کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آسپاس کا موڈل ٹاؤن کا علاقہ ہے سیکٹر بارہ سیکٹر تیرہ سیکٹر چودہ کا جو علاقہ ہے جو ہائیوے سے بھی کنیکٹیڈ ہے سیکٹر چھے سیکٹر ساتھ سیکٹر نو کا جو ایریا ہے تمام جو یہ علاقہ ہے پوری طرح سے یعنی کی ہائیوے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کی پیرا ملٹری فورسیز بھی پیرا ملٹری فورسیز بھی کرنال میں بلائی گئی ہے ریپیٹ ایکشن فورسیز کو کرنال میں بلائی گیا دنگا رہیت جو واہن ہیں ان کو لگا دیا گیا کرنال کے اناج بندی میں جس سے لگ رہا ہے کہ کرنال جلا پرشاسن بھی پوری طرح سے مستعد اور الارٹ ہے یعنی کہ سرکار نے بھی تیاری پوری کر لی ہے کہ کسانوں نے جو کل لگو سچی والے کا گھراب کرنا ہے وہ گھراب نہ کرنے دیا جائے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کل بڑی سنکھا میں جو کسان حریانہ پنجاب اترانچل اور یوپی سے راجستان سے تمام آس پاس کے علاقوں سے کرنال پہنچنے والے ہیں کیا وہ لگو سچی والے کا گھراب کر پائیں گے یا پھر پرشاسن ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ پولیس پیرا ملٹری فورسز ریپیڈ ایکشن فورسز تمام جو ٹیمیں ہیں ان کو بلالیا گیا ہے تمام آس پاس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جلے ہیں ان کے ادھکاریوں کی جو میٹنگ ہے وہ کرنال میں چل رہے ہیں اور ہر جگہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو سرکاری وہانی وہان نکھائی دیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان ادھکاریوں کو یہ نردیش اور آدیش دیے گئے ہیں کہ جس بھی طرح کی روپ ریکہ تیار کی جائے گی آپ کو کسی بھی صورت میں اس کی پالنا کروانی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے جو کسانوں کے یعنی کہ ہریانہ کی اگوائی کر رہے ہیں گرنام سنگھ چڑھونی ان کے ساتھ جلہ پرشاسن کی بیٹھا کوئی تھی جس میں گرنام سنگھ چڑھونی نے بتایا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جو مرد کسان ہے اس کے بیٹے کو سرکاری نوکری کی جگہ ڈی سی ریٹ کی نوکری دے دیں گے لیکن اس کے علاوہ پچیس لاکھ کا معاوزہ گھائلوں کو دو لاکھ روپے جن گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے ان کو معاوزہ کسی بھی طرح کی کوئی شرط نہیں مانی گئی ہے ایس ڈی ایم کے اوپر ایف آئی ار درج کی جائے پولیس والوں کے اوپر ایف آئی ار درج کی جائے پرشاسن نے اس سے بھی پوری طرح سے انکار کر دے جس سے ٹکراو ہونے کی جو سمبھاون ہے پوری طرح سے بڑھتی ہوئی دکھائی دی رہی آپ دیکھ سکتے ایک اور گاڑی لگو سچی والے کے اندر آگئے حالانکہ پارکنگ کی یہاں پر جگہ نہیں ہے لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جلا پرشاسن اور کسانوں کے بیچ ایک بار پھر سے گمبھیر اور بڑا ٹکراو ہوگا یا پھر کہیں نہ کہیں معاملہ سولت جائے گا لیکن ابھی تک کی باتچیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے باتچیت بیت نتیجہ رہی ہے اور جس طرح سے کسانوں نے کل لگو سچی والے کے گھراو کی بات کیا منڈی سے وہ پیدل چلیں گے اور یہاں تک پہنچیں گے راستے میں ان کو کافی بار ریپیڈ ایکشن فورسز پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ سامنا کرنا ہوگا یہ اپنے آپ میں بڑی خبر بڑا اپ ڈیٹ ضرور ہے آپ سبھی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایمٹ نوٹی فور میں ہوں آکر شنپل کرنال کے لگو سچی والے سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنے آوا اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک